نمسکار جنتہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ بھاوش شتیاغی چلیے بولٹن میں سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں چنڈگڑ کا جہاں پر ہمارے سمواداتا پاون سیور کے ساتھ موجود ہیں خادہ دیوہم آپورتی ویباک کے ایسی ایس پی کے داس پاون ہریانہ میں اس وقت سرسوں کی خرید چل رہی ہے آج چوتھا دن ہے اور گہوں کی خرید جو ہے وہ 20 اپریل سے سرکار نے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے تمام تیاریاں کی گئی ہیں سرسوں کی خرید کا انتظامات کیسا ہے سر اور آج پورے پردیس سے کیا آپ کے پاس جو جس ادیس سے ہوں لے کے سرسوں کی خرید کی بیوستہ کی گئی تھی وہ ادیس میں ہم سفل رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری نومل جو منڈیاں ہیں اور ان منڈیوں میں سارے کسان نہ آئے اور دوری بنا کے رکھیں اور ان کے گھر کے نزدیک سے نزدیک ان کی خرید ہو جائے یہ سوچ کے ہم نے بنایا تھا تو اسی لیے پچھلے سال اگر اسی کے قریب منڈی میں سرسوں کی خرید ہوئی تھی اس پار اسے دگنے جگہ اس کے خرید ہو رہی ہے اور پچھلے سال کی طرح اس بار بھی سرسوں میں ہم جن کو نیمانترن دے رہے ہیں بلاوا دے رہے ہیں وہی کسان آ رہے ہیں اور اپنا بیچ کے جا رہے ہیں پچھلے سال پچیس کوئنٹل پردے کا ایک لیمٹیشن تھا اس کو اس بار گھٹا گیا گیا ہے چالیس کوئنٹل تک کسان اپنا منڈی میں سرسوں لائے سکتا ہے اور بڑے گانائی طریقے سے ڈسپلین طریقے سے کسان اپنا سرسوں لائے ہیں اور وہ بیچ رہے ہیں کچھ جگہ جرور پہلے ایک دو دن میں یہ بات رہا کہ ان کے گردابری کی بھیریفکیشن نہیں ہو پایا تو ان کو اتنا خرید دے پائیں نہیں دے پائیں اس کے لے کے تھا تو ہم نے کر دیا کہ جن لوگوں نے میرا فصل میرا بیورا پلاٹفون پر جتنے کلے کے لیے ریجیسٹریشن کیا ہے اگر بھیریفکیشن نہیں ہوا ہے پھر بھی اتنے کلے کے سامانے بیش سکتے ہیں تو اس لیے بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور جو سپیڈ ہو رہی ہے ان کے آنے کی اور گیٹ پاس کٹنے کی اور ان کے خرید کی وہ سنتوش جنگ ہے ایک دو جگہ پھر ایسے معاملے سامنے آئے کی ایک کسان نے کہا کہ میں چالیس کنٹل سرسوں لے کے گیا میری بتیس کلو ہی سرسوں خریدی ایسا آپ نے اس معاملے میں آئی اس طرح کوئی اور معاملے کے بارے میں جان کر لیے سر کیا معاملہ تھا ابھی میں نے بتایا جب کسان میرا فصل میرا بیورا پلاٹفون میں اپنے آپ کو ریجیسٹر کرتا ہے تو مالیج یہ کوئی کسان ہے وہ دس کلے سرسوں کے لیے ریجیسٹر کیا ہے اس میں سے مالیجے کی سات کلے کے یہ گردہ بری ٹھیک سے نہیں ہوا اس کی وجہ سے وہ جب اس کو بلاتے ہیں تو دو کلے کے ہی فصل لے کے آ سکتا ہے ایسا پہلے ہوا تھا دو کلے کا مطلب ہے مالیجے کی چار کونٹل پر کلے کی حساب سے اس کو آٹھ کونٹل لانے کے لیے کہیں گے لیکن اس کے امید تو یہ ہے کہ مجھے تیس کونٹل کے لیے بلائے جائے گا تو یہ اس کو دائنوے رکھتے ہوئے جن کے یہ گیدہ بری ویرپیکیشن نہیں ہوا تھا اس کنڈیشن کو ہم نے ریلاکس کر دیا اسی لیے اب جب اس کو بلائبہ آئے گا چالیس کونٹل کے لیمٹ کے اندر اندر وہ اپنا سارا جتنا تک ریجیسٹر کیا ہوا ہے اتنے لاسکتا ہے ساتھے سر گہوں کی خرید کے لیے کیا انتظامات ہیں کتنے آپ نے سینٹر بنائے ہیں اور بندھارن سے لے کر اور خرید تک کی کیا تیاری ہے سر ادیہ سے وہی ہے سرسوں میں ہماری جو خرید ہوتی تھی پچھلے سال خرید ہوئی تھی ساڑھے چھے لکٹل اس بار لگ بگ اترا ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن گہوں پچھلے سال ہم نے خرید کیا تھا پچھے آنوے لکٹل تو اس لیے گہوں اور سرسوں کی تعداد کی جب ہم تلنا کرتے ہیں تو گہوں بہت ماترہ میں آتی ہے تو بہت کسان آتے ہیں بہت لیورور کو منڈی میں جوگاڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے ٹرکیں بہت چلتی ہیں کرونا کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ من بنایا ہے کہ سارے کسان منڈیوں میں نہیں آئیں گے تو اس لیے جہاں پچھلے سال چار سو کے قریب منڈی میں گہوں کی خرید ہوئی تھی اس بار اٹھارہ سو سے زیادہ جگہ ہم گہوں کی خرید کریں گے اور ان منڈیوں میں اور پروکیورمنٹ سینٹر میں جو نئے کھلے ہیں میں ان کو پروکیورمنٹ سینٹر کہہ رہا ہوں ان پروکیورمنٹ سینٹر میں آڑتیوں کو بھیجا جا رہا ہے کوئی ایک پروکیورمنٹ سینٹر ہے اس کے آس پاس کے دو تین چار گاؤں میں جو کسان ہے ان کا جس آڑتی کے ساتھ باستہ ہے وہ وہ ہی جا رہا ہے پھر وہ کسان کو زیادہ دور جانا نہیں پڑے گا وہ وہ ہی دے دے گا اور وہ بھی ہم لگ بگ 20-25 صبح اور 20-25 صبح کو کسان بلائیں گے جو بڑے بیوستہ جہاں ہے جہاں چھوٹا بیوستہ ہے وہاں دس پندرے کسان صبح دس پندرے کسان صبح کو بھی بلا چکتے ہیں امید یہ ہے جو صبح کا کسان آیا دو بجے تک اس کا نیپٹر ہو جائے اور آج کا جو خرید ہو وہ کل اٹھنے لگے پہلے منڈیوں میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے حساب سے آتے تھے تو اس لئے منڈی میں فسل ڈالنے کے لئے ہی جگہ نہیں ہوتا تھا باہر شڑک پہ ڈالتے تھے کئی کھولے گراؤن پہ ڈالتے تھے اور بار ہی نہیں آتا تھا دید در تک کسان بیٹھے رہتے تھے اب کے بار کسان آئیں گے تو ان کے لئے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں اور ان کو ماسک ملے گا سانیٹائزر ان کے پر ڈالا جائے گا ان کے جاڑی کو سانیٹائز کیا جائے گا ان کی ٹیمپریچر دیکھی جائے گی یہ دھرمال سکینر سے ہم کسانوں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی کسی کو جکاں میں بکھا رہے خانسی ہو رہا ہے وہ منڈی میں نہ آئے کیوں ایسے لوگوں کو منڈی میں اندر نہیں آنے دیں گے کیونکہ ان کے لئے بھی وہ خراب ہے اور باقی لوگوں کے لئے بھی خراب ہے پھر منڈی میں اس کے فسل کی جڑائی اور وزن کرنے کے لئے اور ٹرکوں میں بھرنے کے لئے جو لیبرر اڈتی کو کرنا چاہیے وہ اس کا انتظام کر رہا ہے ٹرکوں کی سفیشنٹ مہترہ میں انتظام کیا گیا ہے تاکہ ساتھ ساتھ چوبیس گھنٹے میں وہاں سے اٹھتا رہے ہیں گو ڈاؤن میں بھی سفیشنٹ مہترہ میں لیبرر کنٹاکٹر اور لیبرر کے انتظام کیے گئے ہیں تاکہ وہ ہوتا رہے ہیں اس طریقے سے اگر ہم کرتے ہیں پچھلے سال بینا روک ٹرک کے ایک دن میں راجے میں جتنا خرید ہوتا تھا ہم لگ بھگ اتنا ہی کر لیں گے پچھلے سال میں کیا ہوتا تھا کہ ہم ایک اپریل سے شروع کیے تھے ایک اپریل سے بارہ اپریل لے گئے تو نام کے ماتر ہوتا تھا پھر اس سے بعد کس دن بڑھ گیا کس دن گھڑ گیا ایسا ہوتا تھا یہاں ہم جتنوں کو بلائیں گے اتنے ہی آئیں گے تو پھر کیا ہوگا ہر روز لگ بھگ برابر ماترہ میں خرید ہی جائے گی اس میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے کس کو بلائ رہے ہیں جن لوگوں نے میرا فصل میرا بیورا میں ریجسٹری کر رکھا ہے اور ہم نے کھول بھی رکھا ہے جنہوں نے ریجسٹری نہیں کیا وہ ریجسٹری کر لیں ان کو بھی بلائنے لگیں گے جو چھوٹے کسان ہیں ان کو پہلے بلائ رہے ہیں بڑے کسان ہیں تو اس کو کہیں گے ایک تیہ ہی ایک تیہ ہی کر کے یا آدھا آدھا کر کے دو بار میں تین بار میں ان کو بلائیں گے ہمارے خرید ہمارے سٹیٹ کے کسان کی خرید ختم ہونے کے باڈ اور کرونا کے کارن جو انٹر سٹیٹ بورڈر بند ہے وہ کھلنے کے باڈ پھر جو کسان ہمارے یہاں آرٹی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے دوسرے رجکار اس کا ریجسٹریشن کر کے ان کو پھر بیچنے کے لیے مکہ دیں گے سر اس کے ساتھ یہ اب جو ہے وہ سوال اٹھنا تھا کہ سرکار جو ہے وہ جس طریقے سے آپ خرید کر رہی ہے ایسے میں جو ہے وہ بہت لمبا پروسس جو ہے وہ سرکار کو اپنا نا پڑے گا یعنی آپ 20 اپریل سے آپ خرید چورو کر رہے گے ہوں کی اور آپ 10-12-15 کسان 20 کسان ایک ٹائم میں یعنی ایک دن میں آپ 30-40 کسان تک آپ خرید کرتے ہیں تو آپ کی خرید جو ہے وہ 55,000,000,000 میٹری ٹن جو پچھلی بار پچھلے سال اپریل سے شروع کر کے ہم نے 30 مئی تک چلایا تھا اس بار 20 اپریل سے شروع کر کے ہم 20-25 مئی کو بھی ختم کر سکتے کیونکہ میں نے کہا پچھلے سال اوستان ایک دن میں جتنا آئیتا تھا اب اتنے ہی آئیں گے جو لیٹ شروع ہو اور یہ اس کے باوجود آپ کہہ روٹین میں جو کسان آئیں گے اس سے یہ خرید جلد ہو پائی ہم نے بھارت سرکار سے اس بارے میں پرمیشن لیا ہے 30 jun تک خرید ہو سکتا ہے لیکن جو رفتار ہم نے ابھی مانا ہے اس رفتار میں چلیں گے تو اگر کسان نہیں آئے تو الگ بات ہے لیکن ہم اس رفتار میں آپ کھاتے کھلوائیں ان میں سے یس بینک میں کھاتا کھولنے کے لئے بھی کھا گیا تو بیپکس کا بھی اتراز ہے سرکار اس کو اپروچ کر رہے ہم آپ پتا ہے کہ ای خرید پلاٹ فرم بنایا ہے ای خرید پلاٹ فرم کا ادیس یہ ہے کہ جو کسان بیچنے کے لئے آئے جو ارطی کے جری اس کا خریدا جائے جو پیسے کی لین دن ہو جو ای فرم آئی فرم جے فرم بنانا ہو سارے کمپیٹرائز پلاٹ فرم پہ ہوگا تاکہ اس میں کوئی گلتی نہیں ہوگا دیری نہیں ہوگی کسان کو انتظار نہیں کرنا پڑے جب ہم نے سب بینکوں سے کہا کہ آپ اس میں participate کرو پتلے سارے چار بینک تھے اس بار سات بینک پتلے کیے لیکن بہت سارے بینک وہ ابھی ٹیکنیک کمپیٹر کے ساتھ کمپیٹر کے جوڑنے کے لیے سافٹ بنا نا ہے اب ہیڈ کوٹر سے پرمیسن نہیں ہے کئی سارے کارن سے وہ لوگ جوڑے نہیں یہ سمجھوکی بات ہے کہ جو بینک جو جوڑے ہیں وہ جیدہ پرائیویٹ بینک لیکن ابھی دو بڑے پابل شکر بینک کے ساتھ بات چیت ہو رہا ہے وہ میرے خیال میں اگلے دو دن میں وہ بھی جوڑ جائیں گے سار انتیم سوال ہے کئی جگہیں پر نمی کے چلتے کسانوں کے سامنے دکھت آرہی ہے کل رات پھر موسم خراب ہوا کئی جگہ پر بارش ہوئی تو فسل اگر نکال چکے تو اس میں بھی جائے رہے اور نمی اور بڑھے گی اور جو نکل رہی تو اس میں نمی تو کیا نمی کو لے کسانوں کی حصول کے کیا گئیں سر ہریانہ میں ہم جو گے پیدا کرتے ہیں وہ دیش کے بیبن پرانت میں جاتا ہے اپسی ہم سے خریدتی ہے اور دوسرے پرانت میں بھیجتی ہے اگر ہماری گے ہون کی قوالیٹی اچھا نہیں ہوتا تو وہ صرف FCI کے لئے چندہ کا بیش نہیں ہے ہمارے ساکھ کا بیش ہے اور اگر ہم آج پہلے کیا ہوتا تھا چار پانچ سال پہلے چھے مہینے میں سارا مہینے میں اٹھے گی پچھے سال کا کھر ہوا گی ہمارے پاس ہے اگر نمی زیادہ ہو اور اس گی کو ہم بوری میں ڈال لیں اور بند کر دیں وہ نمی کی بجے سے سارے گی خراب ہو جائے گا جب اس کے باری آئے گی کسی دوسری راجی میں جانے ہم ایسا اپنا ریپیٹیشن بنانا نہیں چاہتے کسان جانبوس کر کوئی خراب گی ہوں لائے یہ میں نہیں سوتا ایسا کرے گا ابھی موسم تھوڑا ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا بارش ہوا ہے کل اور لیکن اگر گی گلا ہو گیا ہے تو دو چار دن رہنے دو سکھا کلاؤ کسان اگر گیہوں کو سکھا کلاتے تو منڈی میں اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گا اگر گلا گیہوں منڈی میں لے آتے ہیں تو آڈتی پھر اس کسان کو انتظار کرائے گا کیوں آڈتی تو ہمیں جب گیہوں اٹھانے کے لئے کہے گا تو بوری میں ڈال کھائے گا تو گیہوں بوری میں وہ نہیں ڈال گا تو کیا کرے گا گیہوں کو وہاں پڑھے رہنے دے گا اور کسان کو انتظار کرنا پڑے گا اسی لئے کسان کو یہ چاہیے کہ وہاں انتظار کرنے کے بجائے گھر میں انتظار کر کسانوں سے کوئی اپیل سر دور رہے اسی لئے وہاں ماسک بھگر آگے ہیں وہاں مدی بون کو ملے گا اور سانی ٹائزر بھی ملے گا میں چاہتا ہوں جن لوگوں کو بلاغ ملے جن لوگوں کو میسے 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 ملے وہی لوگ آئے اگر آپ انشاستان بنائے رکھیں گے منڈی میں بھی آپ کو دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور سہت کے حساب سے کوئی دکت آپ کو نہیں ہوگا اور دوسروں کو نہیں ہوگا ہمارے گیوں کی آنی ہے جی اس کو سکا کر منڈی میں لے کے آئیں تا کہ ان کو پریشان نہ ہو نہ پڑے چلے بہت شکریہ بہت شکریہ پوان اس تمام جانکاری اور بات چیت گیلگی